السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو کسی صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ نکاح کے موقع پر جب نکاح کی مجلس ہوتی ہے کسی کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو کیا نکاح کے موقع پر قاضی کو دلے سے تین مرتبہ قبول کرانا ضروری ہوتا ہے اگر کسی نے تین مرتبہ نکاح قبول نہیں کرایا تو کیا نکاح صحیح نہیں ہوگا اور نکاح مناقض نہیں ہوگا اور وہ شوہر بیوی نہیں بنیں گے اور ایسے ہی دوسری بات بہت سارے نکاح پڑھانے والے قاضی یہ کرتے ہیں کہ نکاح سے پہلے تین مرتبہ کلمہ پڑھاتے ہیں تو اس کلمہ پڑھانے کی بھی کیا حیثیت ہے ان دونوں سوالوں کا مفصل اور بہترین اور شاندار انداز میں جواب میں آپ کو ایک فتوے سے پڑھ کر کے سنا رہا ہوں مدرسہ شاہی مراد آباد کا ایک بہترین دار و افتا ہے وہاں سے ایک فتوہ شائع ہوا ہے اور انہوں نے ایک فتوہ لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں جس میں یہی سوال معلوم کیا گیا ہے سب سے پہلے آپ سوال سن لیں مثلہ بعض علاقوں میں دلہ دلہن کو تین بار کلمہ پڑھواتے ہیں اور تین بار اجاب و قبول کراتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے جواب سے نوازیں یعنی نکاح پڑھاتے وقت تین مرتبہ پہلے کلمہ پڑھواتے ہیں اور بعد میں پھر قبول کراتے ہیں جواب سنیے الجواب وباللہ توفیق نکاح کے موقع پر تین بار کلمہ پڑھوانا بے اصل اور بے بنیاد ہے شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نکاح کے موقع پر کلمہ پڑھوانا بے اصل اور بے بنیاد ہے شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے البتہ جن کے عقائد شریعت کے خلاف ہوں یعنی جو مسلمان ہی صحیح طریقے پر نہ ہوں تو ان کو کلمہ پڑھانا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ نکاح سے پہلے ایسے لوگوں کو جن کے عقیدے ہی صحیح نہ ہوں جو صحیح طریقے پر مسلمان ہی نہ ہوں تو ان کو کلمہ پڑھانا نے صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے بغیر کلمہ پڑھائے جن کے عقائد خراب ہیں جو مسلمان صحیح طریقے پر نہیں ہیں ان کا نکاحی صحیح نہیں ہوگا مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت بھی ایک مرتبہ کلمہ پڑھانا کافی ہے تین تین مرتبہ پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن بعض لوگوں نے سب کو کلمہ پڑھانے کا رواج بنا لیا نگاہ سے پہلے کلمہ پڑھائیں گے بھئی کلمہ کیوں پڑھا رہے ہیں بھئی ان کے ایمان کا تجزیہ ہو جائے گا ایمان ان کے تجدید ہو جائے گی ایمان ان کا صحیح ہو جائے گا تو ایمان کا صحیح ہونا صرف نگاہ کے لئے ضروری تھوڑے یہ یہ تو پہلے سے بھی ہونا تھا یہ کام تو یہ کام تو ان کو پہلے ہی کر کے آنا چاہیئے تھا بغیر ایمان کے تو نگاہ بھی صحیح نہیں ہوتا اور کلمہ ایمان کے تجدید کے لئے یا ایمان مومن بنانے کے لئے ایمان میں داخل کرنے کے لئے ایک مرتبہ پڑھوانا تافی ہے تین کی ضرورت ہی نہیں ہے اسی طریقے پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایجاب و قبول کو ضروری سمجھ کر کے تین مرتبہ کراتا ہے یعنی تین مرتبہ شوہر کو دلہا کو قبول کراتا ہے کہ ضروری ہے تین مرتبہ کرانا تو یاد رکھیں یہ بیدات بن جائے گا اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے ایک مرتبہ قبول کرانے سے ہی قاضی کے یہ کہلوا دینے سے ہی کہ فلاں کی بیٹی فلاں کتنے محر کے بدلے میں آپ کو قبول ہے اور دلہا کہتے ہیں ہاں مجھے قبول ہے ایک مرتبہ میں ہی نکاح صحیح ہو گیا باقی دو یا تین مرتبہ کی ضرورت نہیں اگر کوئی یہ سمجھ کر کے ضروری سمجھ کر کے اس کام کو کرنا آئے کہ اگر تین مرتبہ نہیں کرایا گیا تو نکاح صحیح نہیں ہوگا تو یاد رکھیں یہ دین نہیں بددین ہی ہوگی یہ دین نہیں پھر بیداد بن جائے گا اس لئے مسئلہ سمجھ لینا چاہیے اور جن لوگوں کے جو لوگ اس سلسلے میں یہ ڈاؤٹ تھے کہ آج تک ہم نے ایک ہی بار ہمارا نکاح ہوا ہے ایک ہی بار ہم سے قبول کرائے تو کیا حرج ہے ایک مرتبہ میں نکاح اتنے ہی پاورفول ہے جتنا تین مرتبہ میں ہوتا ہے بلکہ تین مرتبہ کو اگر کوئی ضروری سمجھ لے تو یہ بددین ہی بن جاتی ہے امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آگئی ہوگی دعاں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ